کہ یہاں کا مادہ مٹی ہے وہاں کا مادہ مشک و عمبر ہے وہاں کی خاص زافران کی ہے یہاں زافران کتنا سا ملتا ہے لاکھ سن روپے کا کلو ملتا ہے اور وہاں پوری میدان میں جو گھاس ہے وہ زافرانی ہے اور گھر کی ایک ہنٹ موتی کی ہے ایک ہنٹ زمرت کی ہے ایک یاکوت کی ہے ایک زمرت کی ہے ایک سونے کی ہے ایک چاندی کی ہے پیچ میں مشک کا گارہ ہے اور زافران کی خاصہ ہے اور اللہ کا عرش اس کی چھت بنایا گیا اور وہ اندر بیٹھو تو باہر نظر آتا ہے باہر بیٹھو تو اندر نظر آتا ہے میں نے جو ایک دفعہ جنت کا محل دیکھا خواب میں تو یہ اس کی میں نے صفت جو پڑی تھی وہ میں نے آنکھوں سے دیکھی کہ میں اس کے اندر چل رہا تھا مجھے باہر بھی نظر آ رہا تھا اور اوپر بھی نظر آ رہا تھا اور دائیں بائیں بھی نظر آ رہا تھا گیلری میں چل رہا تھا اور اس کا جو فرش تھا مجھے لگتا تھا ہر فرش کی ٹائل کے نیچے سورج نکلا ہوگا اس طرح اس میں سے روشنیاں نکل رہی تھی روشنیاں نکل رہی تھی میں حور کو بیان کرتا ہوں جو ابن القیم نے لکھا ہے لیکن جو میں نے دیکھی ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا میں اسو اب بھی دیکھ رہا ہوں میرے رب کی قسم میں کیسے بتاؤں کہ وہ کیا حسن کیسے بتاؤں مسکراہت اگر وہ دنیا میں ہوتی تو میں تو ویسے مریفوت ہی ہو جاتا اس لیے میرے نبی کا فرمان ہے اللہ نے جنت کی لڑکی کو ایسا حسن و جمال دیا ہے اگر موت مرنا گئی ہوتی تو اس کو دیکھ کے آنکھیں برداشت نہ کرتی کلیجے پھٹ جاتے مر جاتے تو یہاں کی عورتوں کے لیے بھی بشارت ہے کہ ایمان والی نیک صالح پاک دامن عورت جنت کی اس حور سے ستر ہزار گنا زیادہ خوصورت ستر ہزار گنا کا مطلب ہوتا ہے ایک دفعہ حضرت امی سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ نساء الدنیا افضل ہے من نساء الجنہ دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا جنت کی عورت آپ نے فرمایا نساء الدنیا دنیا کی عورت تو انہیں کہا یا رسول اللہ وہ کیسے یعنی ہم تو مٹی سے بنی ہیں اور گندگیوں میں بھری ہیں اور وہ تو مشک امبر زافران کافور سے بنی ہیں پاک پاکیزہ ہیں تو آپ نے فرمایا امی سلمہ بِسْسَلَاتِهِنَّ وَسْسِيَامِهِنَّ وَعِبَادَتِهِنَّ لِلَّهِ عَجْزَ بَجَلَ امی سلمہ یہ ان دنیا کی عورت نماز پڑھتی ہے روزہ رکھتی ہے اللہ کی بندگی کرتی ہے اس وجہ سے اللہ وَأَلْبَسَ اللَّهُ وُجُوهَهُنَّ النُور اللہ ان کے چیروں پہ اپنا نور ڈالے گا وَأَجْسَادَهُنَّ الْحَرِيرِ اور ان کے جسم کو ریشمی لباس سے سجائے گا فَأَمْشَاطُهُنَّ الظَّحَبُ اور ان کی کنگیاں سونے کے بعد موسیقا موسیقا